جی بولیں سر شکارپور آئیں سکھر ڈسٹرک جی لائن آرڈر تمام خراب تھی چکوہ ایس ایس پیز بینی زلن جی یا علتہ ایف آئی آر جن جو کو ڈو تو تھے کرائن تو تھے انہیں جی ایف آئی آر وٹھن تھا وری جی کے کرمینلزن انہیں جی پاسیڈوں بھی ایف آئی آر وٹھن تھا بیلنس آؤٹتا کریں نرشہ میں اسانجے کا ہنہ وقت بدم نی اسانجے ڈسٹرک شکارپور میں پیک تیا نہ کو گھر صیفہ نہ کو روڈ رستو صیفہ نہ کو کاروباری مانو صیفہ مین روڈ سکھر شکارپور تے ڈیلی بیسز تے پنجکو اٹھا موٹر سائیکل انگنت موبائل فونز کوئیں ہفتے میں با واقعہ تھے آن سکھر شکارپور جے وچہ تے سکھر جی حد میں بن نوجوان شہید کیا آن چورن صرف انہیں تے تے موبائل زن پیسہ کو پنجہ ہزار دہ ہزار اے نہ تے ماں ریکویسٹ کن دوں آئندہ پر ہونرویبل سعید غنی صاحب موجود ہے گورنمنٹ کے رپریزنٹ کرے تو سی ایم صاحب انہ آوس میں اساں کے کترہ دفعہ آشورنس ڈائی چکو آ تیساں لوئن آرڈر کے ڈس ہوں تھا لوک آفٹر کیوں تھا تھا کہ سب صحیح کرے دینا سے انہ گورنمنٹ جے پندرے سال میں پگاؤں لوئن آرڈر خراب تھے ہوا بدکھوں بدترین تھے ہوا پرہنمالتانی کہا ہوتے مانون کے ریلیف نہ ملی سگیوا ریکویسٹ آ گورنمنٹ کے یا تے شکارپوروں سکھرموں پولیس کے ختم کرے چھڑن اینجے کے عام مانون عوام کے ہتھیارہ ڈائی علاو کرن ہتھیارہ کھڑی عام مانون عوام پانجو پانا بچاؤ کرن پو بھی نہیں پاسنو بھلے ایف آئر نہ وٹے پولیس یوں یا تے ایڑوں کو قانون ٹھائے چھڑن یا ایسا کہ ہوتے کو ریلیف جارے سی ایم صاحب کو ایکسٹرا میزرز وٹے اٹھن ڈہن سالن کھو سی ایم صاحب ہی ہوم منسٹر آئے نسو بے جو ایسا ہونہ کے وری ریکویسٹ تھا کیوں التجاہ تھا کیوں تو انہیں بنزلن کے خاص توجہ جارے ہیں ایسا کہ انہیں چورن کھو آئیں بد امنیاں کو ریلیف جارے ہو جی سعید غنی صاحب سر یہ جو ایشو ریز کیا ہے دیفنیٹلی لاوین آرڈر جو ہے وہ کسی بھی گورنمنٹ کی پہلی پرائیٹی ہوتی ہے بلکل ایسے ایشوز ہیں لیکن میں بس کروں کہ سندھ میں ماضی میں بہت خراب آلات رہے ہیں جب پیرز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی اس پر صورتحان بہت زیادہ خراب تھی ہم نے بہت چیزیں ٹھیک کی لیکن ظاہر ہے وقتاً فوقتاً مختلف ڈسٹکس میں اس قسم کے ایشو ریز ہوتے ہیں جو بات انہوں نے کہی ہے میں ڈیفنیٹلی آئی جی سندھ کے سامنے بھی رکھوں گا چیفنس صاحب سے بھی ڈسکس کروں گا اور کوشش کروں گا کہ آپ بھی اس علاقے سے ہیں مہر صاحب ہیں ان سے بات کر کے اس مسئلے کا ایک حل لکھا لیں اور یہ صرف آپ کا شہریار مہر صاحب کا مسئلہ نہیں ہے یہ لاکھوں لوگ جو رہتے ہیں ان کا مسئلہ ہے اور ان کا مسئلے والکنہ مریض میں داریز جی محمد حسین صاحب